پاکستان سے کرکٹ ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ اب آئی پی ایل پر پابندی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں بین آئی پی ایل ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے اور ایسے میں پاکستانی سارفین جو کہ بیسٹ میمرز ہیں ان دی ورلڈ انہوں نے بھی خوب چھٹکلے چھوڑے باہر تینیوز چینل پر بھی ٹیم پر خوب غصہ نکالا گیا یہ تو ہو نہیں تھا ویسے ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے جب ہم آف تریکارڈ اس کو دسکشن بھی کر رہے تھے تو اب میں اس کون دریکارڈ بھی لانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز کہی تھی کہ یہ آئی پیل this was the rise this was the reason for the rise of indian crickets but sooner or later this would be the reason for the fall why? اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو آپ پاکستان کے خلاف جب گئے تو اب انڈین سے کہنے لگے کہ کون ہے یہ یہ رضوان کون ہے کون تھا چاہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کا دوسرا پھر یہ بھی آئے کہ آپ کو نہیں لگا کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹز دینا کہ ہم دو ٹیمیں بنا لے گا ایک ٹیم اس کو ہرا دے گا ایک ٹیم اس کو ہرا دے گا یہ والی جو چیزیں تھیں اس نے بڑا بری طریقے سے ہٹ کیا ہے انڈین ٹیم کو فیصلی confidence انڈینز کے پاس کہاں سے آئے دیکھئے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی بائی لیٹرلز میں انڈیا کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے اسٹریلیا میں جو انہوں نے فتح حاصل کی اب رشا پنٹ تو فلاپ ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا وہاں پہ انڈنگز کیلی ہے اتنی کمزور انڈین ٹیم کے ساتھ وہاں پہ فتح حاصل کر کر آ رہے ہیں سو دو پوائنٹ دیڈا ایم ٹرائنگ تو میک اس دیکھیں جی آپ نے ٹائی لیٹرلز اچھا کھیل رہے ہیں جس سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میری بنچ سٹرینکٹ اتنی زبردست ہے میں دنیا کے بیسٹ پلیرز لا رہا ہوں پاکستان کے علاوہ تو زیارہ وہ بیسٹ تو نہیں ہوئے لیکن میں آئی پیل میں پلیرز لا رہا ہوں اور میں وہاں پہ یہ چھکے وہ چھکے لیکس لپ پہ میں گھما کے فلانہ ہو جاتا ہے میں ای بی ڈیویلیرز کے ساتھ پارٹنشپ کر رہا ہوں اور سو سو رنس کی پارٹنشپ this is the confidence that they were getting and they thought کہ وہ اس confidence کو انٹرنیشنل ٹرنمنٹس میں ریپلیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے but the point that I made time for Indians to introspect وہ کیا ہو رہا ہے کہ white ball کے ٹرنمنٹس میں جب وہ آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی دیکھیں اس ٹرنمنٹ میں تو انڈیا زلیل ہو کے باہر ہو رہا ہے لیکن پچھلا ورل کپ تھا Indians were looking good there لیکن سمی فائنڈل میں ذرا سی بارش کے بعد جو ہے وہ وکٹ سلو ہوئی Manchester میں they lost the game to the same side New Zealand اپل کے حوالے سے بھی اگر اگر فیصل میں مزید تھوڑا ساگر if I could take just one more minute دو ٹیمیں ایڈ ہوئی ہیں IPL میں 1.5, 1.6 billion dollars کی غالبا یہ بات ہو رہی ہے well done congratulations to BCCI but just imagine اب دو اور ٹیمیں آ گئی ہیں تو IPL میں شاید اب دس ٹیمیں ہو گئی ہیں just imagine the number of matches that they will be playing اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ IPL کا دورانیا جو ایک ناختم ہونے والا ٹرنمنٹ تھا وہ stretch ہو کے اور آ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ونڈو آپ کے پاس اور چھوٹی ہو جائے گی اب یہ کیا ان کا پلان ہے یہ ہمیں ذرا پاکستانیز کو because ہمیں تو وہ جگہ نہیں دیں گے ہمیں ذرا لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی کہ what is IPL up to یہ اتنے یہ چار چار مہینے کا ٹرنمنٹ چلا کرے گا تو پھر اس کے بعد ہونے کے حوالہ ہے احمد بھائی you know leagues ہونا اچھی بات ہے cricket میں پیسہ آنا cricketers کا financially strong ہونا that's that should be the paramount thing یہ سب سے اچھی بات ہے but جس طریقے سے IPL اب stretch ہوتی 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 بڑی ہوتی ہوتی جا رہی ہے اس بات پہ اب سوال اٹھائے جا رہی ہیں کہ کیا cricket بھی football جیسے ہونی جا رہی ہے جہاں پہ آپ national site کو اتنا زیادہ preference نہیں دیں گے اور آپ leagues زیادہ کھیلتے رہیں گے اور اس کا نقصان پھر دیکھ لیں آپ سامنے ہیں آپ کے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے international cricket کی value ہے it should remain there as it is اس سے بڑا کوئی platform نہیں ہے اس سے بڑی کوئی pride نہیں ہے اور آج بھی people like me they believe کہ playing for the country is the ultimate goal and these leagues will come and go you know but playing for your country is you know players like me live for basically definitely ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہے but اگر آپ recently different cricket board کے چیئرمنز کی statements بھی اٹھا کر دیکھیں it's more of a money game now it's more of entertainment now so بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو گیا ہے کم ٹائم کے اندر ٹی وی رائٹس لوگوں کو انٹرین کرنا so that is why T20 cricket نے جو مقبولیت لی ہے وہ وہ تو تھی because لوگ بہت زیادہ زیادہ انوالو ہوتا جانا ہے شوٹا فرمیت ہے تو انہوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ اور اگر آپ پچھلے دو سالوں میں دیکھ لیں تو ون ڈے کرکٹ تو ہوئی نہیں سب ٹیمز نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ دیکھی اور اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ it's more of an entertainment now اور دیفنیٹلی آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے it'll be like soccer soccer as well بڑے بڑے stadiums ہوں گے اور T20 leagues جس طرح آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں تو ایک T20 league ضرور ہو رہی ہے جب آپ سری لنکان والے بھی کروا رہے ہیں so دیفنیٹلی اب اس سے کرنا یہ چاہیے سیکھنا چاہیے سیکھنا کیا چاہیے because I still believe is آپ کا جو ultimate format رہتا ہے یا ایک چیز رہتی ہے جس سے آپ پاکستان ٹی میں انٹرنیشنل سائیڈ میں جاتے ہیں that should remain the Kaidiyazam trophy آپ نے اس سے بلڑ کے پک کرنے اپنی 4-day crickets because I believe کہ لوگ جن کی basic strong ہیں جو اچھے test cricketer ہیں جس طرح ہم لوگ کھلے تھے تو ہم لوگ بلکل جب آپ shot cuts لے کے آتے ہیں جب آپ کسی league کی performance کی ویجے سے ٹیم میں لے آتے ہیں تو پھر اس طرح کے result آسکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ وجوہاد ہیں ایک pressure level pressure level وہ نہیں ہوتا جو international cricket کا ہوتا پھر bowling یہاں پہ leagues میں ایک ادھا دو لیکن انٹرنیشنل کرکڑ میں آپ کو ویک لنکس نہیں ملتے ہیں ایسا ہی کوئی مو اٹھا چھکے کھاتے رہے گا ہلکی سے ہلکی ٹیم بھی ایسا نہیں کرتی باونڈریز کا بہت زیادہ فرق آجاتا ہے یہی جو انڈین پلیئرز یا کوئی بھی آج کل آؤٹ باونڈری نائن پہ کیچھ ہو رہے ہیں اگر وہ کسی لیگ میں کھیل رہے ہیں کیونکہ باونڈریز چھوٹی ہوتی وہ چھکے ہو جاتے لیکن کیونکہ یہ ورڈ کپ باونڈریز تھوڑی سی بڑھے ہیں تو وہ باونڈری نائن پہ کیچھ ہو رہے ہیں تو ای ٹھنگی ایلیمٹس جن پہ دیفنیٹلی ٹیمز کو سوچنا پڑے گا اور سوچیں گے ایم شور سپیشلی اس ورلڈ کپ کے بعد جو انڈیا کیا سوچنے والی بات ہے بات انٹرنیشنل کرکیٹ اور یوکای دیازم ٹروفی ایس ایلیمٹ گوڑ اور چھوڑ باونڈریز کی آپ نے بات کی باونڈریز چھوٹی اور بڑی ہونے سے بڑا افیکٹ کل تو باونڈریز تھی نہیں